بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں رمشہ عدیل آج ہم بنائیں گے ڈرائی ملک پاورٹ سے رسمل آئی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے اس کو ہم بائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کے بعد میں نے تین الائچیاں لی ہیں اور ان کو بیچ میں سے کھول لیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد تین چمچ میں نے چینی کے لئے ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے دوسری طرف میں نے نیڈو لیا ہے ایک کپ یہ نیڈو سے زیادہ اچھی بنتی ہیں تو آپ بھی نیڈو ہی یوز کیجئے گا ایک کپ میں نے نیڈو لیا ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے نیڈو شامل کرنے کے بعد ون ٹیبل سپون میدہ لیا ہے وہ شامل کر دیں گے میدہ شامل کرنے کے بعد ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر بلکل میں نے پلین کر کے لیا ہے تو وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ان تینوں چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ایک چمچ کھی کا شامل کر دیں گے اور پھر اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ایک انڈا لیا ہے روم ٹائم پریچر پہ یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور چمس سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ نے اس میں کونٹیٹی کا خاص خیال رکھنا ہے اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کر لوں گی اتنا آپ نے مکس کرنا ہے کہ یہ مطلب یہ ابھی چپک رہا ہے یہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ کے لیے آپ اس کو بھیلیں گے تو یہ کس طرح کا پیڑا بن گیا میں اس کو لمبائی میں رول کر لوں گی رول کرنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہم پیڑے لے لیں گے پیڑے بنانے کے بعد اس کو پہلے ہم راؤنڈ کریں گے راؤنڈ کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پریس کرتے ہوئے ہم اس کی یہ گولیاں ریڈی کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہ رس ملائی کی ریڈی کرنی ہے پھر یہ آپ دودھ میں شامل کر دیں جو دودھ ہمارا پکرا تھا اس میں لیکن آپ نے یہ تھوڑی دودھ دودھ ہی شامل کرنی ہے قریب آپ شامل کریں گے تو یہ اتنی پھولیں گی نہیں تھوڑا دور شامل کریں گے تو یہ پھول کے بڑی بھی ہوں گی اس لئے آپ نے تھوڑا دور شامل کرنا اور چمچ اس میں بلکل نہیں چلانا اس طرح سے آپ نے صرف پتیلی کو ہلانا ہے چمچ آپ اس میں اگر چلائیں گے تو یہ ٹوٹ سکتی ہیں پھر آپ اس کو کور کر کر رکھ دیں ہلکی آج پہ پکنے کے لئے آپ نے بلکل لو میڈیم کرنی ہے اور پانس سے دس پرن کے بعد جب آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ دیکھیں رسمالائی کتنی زبردستی پھول چکی ہیں اور میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل بھی ایک بھی رسمالائی ٹوٹی نہیں ہے نائس میں کریکس آئے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردستی ریڈی ہوئی ہے کوئی نہیں ٹوٹی میں ہلا بھی رہی ہوں تو بھی نہیں ٹوٹی ہے اور اب ہم اس کو ڈش میں نکال لیں گے پہلے یہ جو رسمالائی ہم نے ملک پاورٹ سے بنائی ہے پہلے ہم گے نکال لیں گے اور جو اس کا دودھ ہے وہ بعد میں نکال لیں گے پہلے اس طرح سے ہم اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے اس طرح نکالنے کے بعد پھر آپ اس کو یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو چکی ہیں وہ آپ کو نکالنے میں ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کتنی سوفٹ بھی نہیں ہے تینکس فور وچنگ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ